اعوذ باللہ السب العلیم من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین و خو خیر و ناصر ممعین الہی انتقن بالہدا والہمن التقوی اما بعد فقد کر اللہ تبارک و تعالی فی حسن کتابه و ہوا استقو القائرین بسم اللہ الرحمن الرحیم قو انفسکم و اہلیکم نارت پروردگار کی حمد و سنہ کے بعد اور محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جیسا کہ الحمدللہ ہم سب معاشرے کے افراد باخبر ہیں کہ میک کے انڈ میں یا جون کا مہینہ شروع ہوتے ہی بہت ساری دوسرے جگہوں کی طرح ہمارے ملک عزیز وطن عزیز پاکستان میں بچوں کی گرمیوں کے چھٹیوں کا آغاز ہے اور نارمل حالات میں تو یہ صرف گرمیوں کی چھٹیوں کا آغاز نہیں ہے ماں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ان کے سبر کا امتحان بھی شروع ہو گیا ہے اور ظاہری بات ہے وہ ایک بچہ جو پانچ شیگھنٹے سکول میں گزارتا ہے وہ گھر میں ہوتا ہے گھر میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شور شرابہ کرے گا گھر میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ادھم بچائے گا اگر ایک وقت میں گھر میں دو یا دو سے زیادہ بچے ہیں یہ بھی ایک کومن سینس کی بات ہے آپس میں بچے لڑتے ہیں اور بس اوقات تعجب ہوتا ہے ہماری مومن آتھ کے سوالوں پر کہ بچے آپس میں لڑتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ ہوتا ہے ارے بچے آپس میں نہیں لڑیں گے تو کیا آپ کے گھر میں پڑی بھی دو یہاں آپس میں لڑیں گی بچے ہیں تو بچے تو بہرحال یہ سب کرتے ہیں یہ طبیعی ہے اور اس سے زیادہ تعجب ہوتا ہے کہ پوچھنے والا بھول جاتا ہے کہ وہ خود بھی اپنے بچپن میں یقیناً ایک سوسائٹی کا ہے کہ یہ ایک بہت ہی جسے کہنا روٹین کا مرحلہ ہے کہ انسان بچپن کے اس فیز میں نوجوانی کے آغاز میں لڑکپن میں بچے آپس میں لڑتے ہیں اور کمال یہ ہے کہ حسن یہ ہے کہ لڑنے کے بعد مل بھی جاتے ہیں یہ بڑے ہیں جو کینوں کو پالتے ہیں اور قدورتوں کو پالتے ہیں لڑتے ہیں تھوڑی دیواز بیٹھے گھوتے ہیں اور ایک چیز جس نے مجھے بہت زیادہ تعجب میں ڈالا اور مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ جو خواتین کے ذرا ایسے واتس اپ کے گروپ ہیں حتیٰ سکول کی ماں کی آسائش کے لیے جو گروپس بنے تھے کرونا میں اور اس کے بعد وہ گروپس ختم نہیں ہوئے کوئی اچھا سا سمر کیمپ بتائیں کوئی اچھا سا سمر کیمپ بتائیں اچھا اگر سمر کیمپ کی ڈیمانڈ محض چھوڑی بہت جسمانی تحرک اور فیزیکل ایکٹیوٹیز کی حوالے سے ہے تو یہ پھر اس بچے کا حق ہے کہ وہ بچہ باہر جائے وہ بچہ تیار ہو وہ بچہ نہائید ہوئے وہ بچہ جائے اور مسائل کے طور پر کیونکہ گھر اب نارمالی اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں کہ گھروں کے اندر تو وہ تحرک والی بات نہیں رہی جائے تھوڑا سا سوشل ہو استعمائی ہو چار بچوں سے ملے ادھم مچائے اور تھوڑی دیر کے بعد پاپیس آ جائے لیکن یہ بات دو اعتبار سے ماں کے لئے بڑا لمحے فکریہ ہیں کیونکہ بعض خواتین کا دو چیزوں پر اسرار ہے ایک تو یہ کہ مثلا کوئی سمر کیمپ ایسا ہو جو بچوں کے دین کا پورا ذمہ لے لے ایک کوئی ایسا سمر کیمپ ہو جس کی ذرا وقت کا دورانیاں ذرا مفصل ہو یعنی ٹائم ڈیوریشن زیادہ ہو اور سوال کرنے کے انداز سے ایسا محسوس ہوتا ہے اب یہ صرف محسوس ہونے کی بات ہو رہی ہے اس میں کوئی خلفیہ سے تو کوئی بات نہیں کہی جا سکتی کوئی اب ماں کے انداز میں ایک جان چھوڑانے والی کیفیت کو جو ہے وہ حس کیا جا سکتا ہے کہ ماں چاہتے ہیں اے خدایا تھوڑی در کے لئے تو یہ بلا گردے سے ٹلے اچھا کس نے کا ساڑھے دس سے ساڑھے بارہ تک کا ایک اچھا سمر کیمپ ہے ایکٹیویٹی بھی کریں گے کلرنگ بھی کرائیں گے اور پینٹنگ بھی کرائیں گے نہیں یہ تو بہت کم ہے تھوڑا سا ہو ٹائم تھوڑا سا جائیں بچے اچھا یہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اولاد کی تربیت یہ یہ سب جو تربیت پر بات کرتے ہیں وہ چاہے ہمارے مرد حضرات ہوں چاہے وہ ہماری خواتین بولنے والی ہوں وہ ہمیشہ یہ بات ضرور منچن کرتے ہیں اور کرنی چاہیے کہ تربیت اولاد سے پہلے تو تربیت اولاد ہے ان کا مرحل آئے نا پہلے تو میں سمجھ جاؤں گی یہ جو خدا نے اتنی بڑی نعمت مجھے دی ہے جو میرے گھر میں میرے سے مراد میری ذات نہیں ہم خواتین ہم مائیں ہمارے گھروں میں یہ اتنی بڑی نعمت حضمہ ہے کہ جس کے بارے میں تو یعنی سوال کیا جائے گا عنہ نعیم نعیم کے اندر دوسری بڑی نعمت بعض روایات کی روزی یہ اولاد ہے تو ہم نے اس نعمت کو اتنا بوجھ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ بس یہ کسی طرح سے تلی رہے بس یہ کسی طرح سے گھر سے غائب رہے جل رہے تو یہ جو حص ہے جو اب اب ماں کے اندر بہت زیادہ محسوس کی جانے لگی ہے یہ بڑی جسے کہیں نا قابل فکر بات ہے اور یہ انسان کو اس بات پر ذہنی طور پر پریشانی ہونی چاہے کہ کیوں ایک ماں یہ چاہتی کہ اس کا بچہ جتنا رہ سکتا اتنا اس کی نظروں سے دور ہے گھر سے باہر ہے یعنی اولاد اولاد نیرے بوجھ بن گئے جبکہ اب تو وہ فیمنیاں بھی نہیں ایک کے ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ بچے ہوں گھر میں جیسے کہ ہمارے زمانے میں تھے اور خیر ہم کو بہت قصہ پارینہ نہیں ہیں لیکن بہارال آج سے چالیس سال پہلے پہنٹالیس سال پہلے ماشاءاللہ چھ بہن بھائی سات بہن بھائی آٹھ بہن بھائی اور بڑا اچھا فیل کرتے تھے لوگ کہ گھر میں ماشاءاللہ بچے ہیں اور اس میں ایک اچھا رواج تھا بچے نانی کے گھر جاتے تھے بچے دادی کے گھر جاتے تھے بچے چچا تائیوں کے بچوں کے ساتھ ملتے تھے جن کے والد حضرات برسل روزگار دوسرے شہروں میں ہونے کی وجہ سے وہ بچے آتے تھے اپنی فیملی کے ساتھ ان کی ایک بانڈنگ سٹرونگ ہوتی تھی اب فیملی کی بانڈنگ کو تو آپ سائیڈ پہ راگ دیں اب وہ بچہ صرف اور صرف دو چیزوں کا ہو کر رہ گئے ہیں یا تو اس کے ہاتھ میں گیجٹ ہے یہ ایک یہ ہم سب ماں کا ایک بہت بڑا ایک جسے کہنا علمیہ ہے اور یا پھر وہ اقربہ عائزہ ارہام کے ساتھ ملنے کے چکر میں نہیں اب یہاں میں بارال اس کے نقصانات پر بات نہیں کرنا چاہتی میں دوسری بات کی طرف آنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ ماں نے بوجھ سمجھ کر اتارنا شروع کر دیا اور پھر جو ماں محسوس کرتے ہیں ماں باپ جو محسوس کرتے ہیں وہ وائپس بھی دیتے ہیں بچے کے اندر بھی احساس منتقل ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ کے لیے بوجھ ہے اچھا ہوگا کب اسکول کھلیں گے تم سے جان چھٹے گی اور تھوڑا سا میرا بھی دماغ کھنڈا ہوگا اور اس طرح کے جملے کہیں لا بلائیے کلام بچوں کی کانوں کے اندر پڑھ رہے ہیں اور یہ چیز ہماری پہلی بات تو ماں اور اولاد کے درمیان جو ایک ایک رشتہ ہے ایک جسے کہیں چاہت ہے اس کو رقصان پہنچاتی ہے اچھا دوسری طرف آئیں وہ ماں جو عام روٹین میں ہر وقت شکوا کرتی ہیں کہ بچہ آج کا سرکھ جانے کی فرصت نہیں ہے ڈھائی پہنے تین بجے ایک ماسون بچہ اسکول سے آتا ہے اسے زبردستی گسیٹ گسا کر ہوں ہاتھ دھلا کر کہ جلدی کھالو فارق کرو تھوڑے دیر سو جاؤ یا تھوڑے دیر لیٹ جاؤ اس کے بعد وہاں ٹویشن کا ٹائم ہے اچھا ٹویشن سے وہ بچارہ بچہ جان چڑھائے گا تو الحمدللہ مذہب سے اتنا رجحان ہے خواتین کا کہ وہ ایک خانہ پوری کے لیے یا تو قاری صاحب آتے ہیں یا بچے کو انہوں نے کہیں مزید دھکیل دینا ہے تو تم نے سکول جانے والے ایام میں تو ساڑھے آٹھ پالے نو بجے کسی سونے کے لیے تیار ہے تو وہ مائنٹ ویسے ہم نے بڑا شور مچاتی ہیں کہ بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہے بچے ہلکان ہیں اسکول والوں نے بوجھ لادا ہوگا ہے ہوم ورکس بہت ہیں آسائنمنٹس بہت ہیں تو ان کے لیے تو سنائر ہی موقع ہے تمہارا بچہ تمہارے ہاتھ میں ہے تمہارے گھر میں ہے دوسری طرف دیکھیں میں مدرسوں کے سمر کیپس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ بھی والحمدللہ بہت ساری سمر کلاسز مذہبی سمر کلاسز ہو رہی ہیں لیکن پہلی بات یہ کہ کیا مدارس کی سمر کلاسز مذہبی سمر کلاسز ہی کا کام ہے صرف اس بچے کو دین لینا اب ایبریش نکالیں اگر 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 ایک بچہ ڈیلی بیسیس پر بھی کسی ایسی سمر کلاسز پر جائے جون جولائی کے مثلا تیس پہنتیس چالیس ورکنگ ڈیس کو ملا لیں آپ اور وہ اس کلاسز کے اندر ایک سے ڈیڑھ گھنٹا گزارتا ہے اور اس کلاسز کے اندر پندرہ سے بیس بچے ہیں اور اس کلاسز کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹینڈنس جو ہوتا ہے دعا سلامت امام زمانہ اجلاللہ فرجہ الشریف روحی وارواح العالمین لکتوراوی مقدم الفضاء پر ختم ہو جاتا ہے اس ٹیشر کے اس بچے کے ساتھ جو پندرہ بیس بچے کلاسز میں ہیں اس بچے کے ساتھ کتنا جسے کہنا آپس کا تعلق ہے واسطہ ہے اور عقیدے کا انتقال ہے یہ عقیدے کا انتقال کبھی کبھی مجھے لگتا ہے ویسے تو ہمارے الحمدلللہ ہم محسوس کرنے اگلی جنڈیشن کے در عقیدے کا بلکل ہی انتقال ہے نیچے سے اوپر جلا گیا یعنی کنوے ہو رہا ہے اس کے اندر مذہب یعنی اس بات نے معاشرے میں جو کچھ چھوڑا بہت حساس افراد ہیں جو معاشرے کی اخلاقی ذمہ داریوں کو بھی بعض وقت محسوس کرتے ہوئے دیکھتے ہیں سوسائٹی میں ہونے والی باتوں کو انہیں ایک فکر میں مبترہ کر دیا ہے کہ یہ بچہ مدرسے الحمدلہ چلے چلا گیا سمر کلاسز میں چلا گیا اچھی بات ہے اس کے بعد وہ بچہ چھوڑی سی چیزیں سیکھ لیتا ہے اگر یہ بچہ ڈیلی بیسز پر ویسے کسی مذہبی ادارے سے کسی درس کسی قاری صاحب کسی مدرسے جانے کے سوا بستہ نہیں ہے تو اگرے سال سمر کیمپ سے یا سمر کلاسز سے پہلے اس بچے کے بعد کلاسز کتنا بچے کا یہ خود ایک بڑا سوچنے کا مقام ہے پھر ادھر ٹی شر کے پاس بھی ایک لیمیٹڈ ٹائم ہے اس بچے کے پاس بھی ایک لیمیٹڈ ٹائم ہے میں پھر کہہ رہی ہوں میں ڈسکریج نہیں کر رہی ان کلاسز کو لیکن میرے کہنے کا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کلاسز صرف یہ کلاسز کافی نہیں ہے اس بچے کے لئے وہ ماں ہے جو ماشاءاللہ اس کی جسمانی صحت کے لئے تنی حساس ہوتی ہیں دودھ پیو ہر تیسرا بچہ رو رہا ہے دودھ نہیں پینا جی ان کو کراچی کی دودھ اسمیل آتی کراچی میں کونسا ہم بھیڑوں کا دودھ پی رہے ہیں جو اس میں اسمیل آئے گی تو مائے پیچھے پیچھے پتہ نہیں مائلو اور چاکلیٹ اور سٹرابریس فلیور اور اب تو آپ جائیں جسی چھوٹے سے بھی سٹور میں چلے جائیں تو دس ایسی چیزیں ملیں گی جو دودھ کا ذائقہ بھی بدل دیتی ہیں اور مجھے نہیں پتا میں کوئی ماہرِ غزائیات نہیں ہوں لیکن کہتے ہیں ماہرینِ غزائیات کہ اس کی کیلشیم کو بھی کم کر دیتی ہیں یہ ماں جو اس کی کیلشیم کے لئے پریشان ہے یہ ماں اگر خدا نہاستہ اس کا قد بڑھنا رک جائے تو ٹینشن میں آ جاتی ہے یہ ماں جو مثال کی طور پر اگر دن بہ دن خدا انخاصہ سختہ چلا جائے تو مسترب ہو کر چار نسخے کرنے چلے پڑتی ہیں یہ ماں جو اگر جسم فربہی مائل ہو جائے تو یہ سوچ کر کہ موٹا آپا سو بیماریوں کی ایک بیماری ہے ڈاکٹرز کے چکر ہیں پھر ماہرینِ غزائیات کے دردے سر ہیں سویمنگ کلاسز ہیں اور واک ہے اور چھوٹی عمر کے یعنی چودہ چودہ پندرہ پندرہ سال کے بچوں کے جم ہیں وہ ماں اس کی روح کی غزائی کے بارے میں محسوس نہیں کرتی کہ اس کی روح کے اندر بہت ساری کمیاں رہ گئیں اب ہو جائے ہمارا بیٹا ہو جائے وہ ہماری بیٹی ہو میرا آیامِ فاطمہ کے مجارس میں دو سال مسلسل کہا کہ ہمارے بچوں کو اٹھارہ انیس سال تک کسی سے تازیت کرنا نہیں آتی اولاں تو وہ تازیت کرنے کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے منہ سے شاید مسلمان جو ایک انسان جو ایک سماجی حیوان ہے کسی کو مبارک بات دینی نہیں آتی گوگل گریٹنگ سے نکال نکال کر اس کو چار میسیج جادہ فورڈ کر دیتے ہیں یا پھر ایک میسیج بنا کر ٹائپ کر کے ٹیکس کر دیتے ہیں کسی کو دلاسہ دینا نہیں آتا تو بس ہم خود سوچیں نا عقیدے کی بات اور وہ جو دوسری جو جس بات کی طرف میں لے کے جانا چاہ رہے ہوں تو بہت بات کی بات تو یہ واقع ہمارے لئے ایک بڑے عجیب و غریب مرحلے پر ہم کھڑے ہیں ہمیں تو وہ خواتین اور خصوص جن کے بچوں کی سکول در آئیسے ہیں بہت زیادہ انگیش رکھنے والے بچوں کو ان کے لئے تو یہ ایک سنیری موقع ہے آئیے شعوری طور پر نا صحیح لا شعوری طور پر عقیدہ دے دیجئے میرے آپ کے ہم سب کے بچوں کا اس سب سے زیادہ جو چیز ہٹ لسٹ پر ہے وہ عقیدہ ہے اور خصوص اس کے اندر ایک بہت بڑا کردار اس سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ان افراد کا ہے جن کے پاس محض موبائل ہونے کے وضع سے چار فالوبرز ہونے کے وضع سے وہ آتے ہیں ایک نئی بات کہتے ہیں میرا نام لینے کا مزاج کبھی بھی نہیں رہا لیکن یہ نام نہات مذہبی سکولرز کسی بھی فرقے کے وہ ہر روز ایک نئی بات آتے ہیں کبھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائی جانے کا انکار کرتے ہیں کبھی وہ کسی اور چیز کے اندر اور کچھ نہیں کر سکتا تو آپ کے بچے کے ذہن میں خچہ ضرور پیدا کرے تو اسے کنفیوز پرسنالیٹی ضرور بنا دے گا کہ میں جس سقیدے کو فالو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں اور میرا خیال ہے ماں سے بڑھ کر شاید ہی کوئی سٹرانگ سورس اچھے استاد اور ماں سے بڑھ کر اس پورے سیٹ اپ کے اندر ہو جو اسے پروپر عقیدہ دینے کی صلاحیت ہے ایک جملہ کہوں سید رضی علیہ الرحمہ کا ہماری جانے قربان ہو جائے ہیں وقت بے تشیئیو کہ ان علماء برحق پر جنہوں نے مشقتیں کی محنتیں کی عذیتیں سہیں تکلیف ہیں سہیں لیکن مذہب کو ہم تک پہنچانے کے لئے علوم آل محمد کے ان خزانوں کی حفاظت میں ان دسترخانوں کو بچھانے میں بہترین کردار ادا کیا جب ان کی والدہ مر ہوا جو ایک سیدہ جلیلہ تھی جن کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ شیخ مفید رہے رحمہ نے خواب میں دیکھا کہ شیخزار یہ کون ہے سلام اللہ علیہ اللہ آئی ہیں مسجد میں کنیزوں کے حلقے میں جس طرح سے نقل کیا جاتا ہے اور آ کر دو بچے ہیں دائیں اور بائی کہا یا شیخ علم حمل فق ان دونوں کو فقہ کی تعلیم دو تو شیخ مفید لرس کے رہے گے خیر سو بھ جب حلقہ درس میں گئے تو دیکھا اسی طرح ایک معظم آئی ہے ان کے ساتھ بھی کمچن بچے ہیں اور کہا یا شیخ علم حمل فق تو احساس ہوا شیخ کو کے سفارش تھی جو میں نے خواب میں دیکھا شہزادی کونین کو سید رضی اور سید مرزا سید رضی جو نحجو بلاغ کے محلف ہیں ان والدہ کے ان سیدہ زلیلہ ان معظمہ کی انتقال پر سید رضی رحی رحمہ نے چودہ ابیات پر مجتمع قصیدہ کہا تھا اپنی ماں کی شان میں اس کے ویسے تو میں نے دو تین جملے ہی علماء سے سنے ہیں اور دیکھیں ہیں لیکن ایک جملہ اس کا بڑا ہی خوبصورت ہے اگر ماں آپ جیسی برارہ آپ جیسی نیک پاک دامن اور اچھی سیرت کی ہو جائیں بیٹے باپ کی تربیت سے بینیاز ہو جائیں گے کتنا عظیم کردار پھر ہمارے سامنے تو اسمہ بن دومیس کی مثال ہے کس شخص کی اولاد کو کہاں تک پہنچا دیا تو بہرحال اور پھر ہماری یعنی ہم پریویس جنریشن میں دیکھتے ہیں ان کا بڑا کمال تھا ہم نے بہت ساری چیزیں ہمیں لا شعوری طور پڑ دی بٹھا کر سمجھا ہی نہیں گئی ہر بات ہمیں چلتے پھرتے کانوں میں کچھ ایسا ڈال دیا کچھ ایسا کر دکھایا کہ ہم ان اقائق کے حسار سے نکل نہیں سکتے تربیت اولاد کے مجھے یاد ہے بہت دیر پہلے میں نے کچھ ایسی 30-30 منٹس کے کلپس بنائے تھے کرونا کے فیز میں اس میں انہیں ایک مثال دیتی ہے اب یہ خواتین والی مثال ہے اور بھارا میری مخاطب میری بہنیں ہیں میری بیٹیاں ہیں اور ان دونوں گروہوں سے پہلے وہ میرے سامنے میرا اپنا نفس ہے کہ جب ایک خاتون آٹا گوننا چاہتی ہے تو نارملی تین چار انگریڈنٹس ہوتے ہیں ہمارے آٹا گوننے کے پانی آٹا نمک پاس خواتین تیل کا استعمار گھی کا استعمار کرتے ہیں بعض لوگ نہیں کرتے آٹا گونتے وقت جب کوئی خاتون نمک ڈالتی ہے آٹا گون جاتا ہے دنیا ادھر کی طرح ہو جائے اس گندے وی آٹے سے نمک نہیں نکالا جا سکتا اور ماں کی دیوی تربیت کا عقیدہ اس گندے وی آٹے کی نمک کی طرح ہوتا ہے جب تک یہ انسان زندہ اس کا عقیدہ اس کے ساتھ ہے اور آٹا گوننے کے بعد آپ نے اب اس کے پر بیٹھ کے نمک ڈالنا ہے تو پھر وائی 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 ہے کہیں نمک بے تہاشا تیز ہو جائے گا اور کہیں نمک کا نام و نشان میں نہیں ہوگا جیسا کہ وہ خواتین جن کو بارہ تیرہ پندرہ سال بار تربیہ سوچی ہے تو اب یہ ایسے گندے وی آٹے کے پر آپ نمک ڈالیں تو وہ کیسا ڈالے گا یہ آپ کو مجھ سے بہتر بتا ہوگا تو اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھائیے بچے گھروں میں ہیں الحمدللہ دن لمبے ہیں الحمدللہ بچہ آپ کے ساتھ ہے اس سے پہلے کہ یہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے میں نے بہت دیر پہلے کرانی ورکشاپ اٹینڈ کی تھی بچوں کے حوالے سے اس میں انہوں نے کہا جب تک بچہ سکول نہیں جاتا وہ صرف آپ کا ہے اچھا وہاں سکولنگ کی عمر بھی ذرا ذرا نہیں چیخواستے مارے پاکستان کے نسبت لیکھ لیتے چھ سار پولے ہوں گے تو وہ بچہ سکول جائے گا اور آپ کے پاس ایک سنائری موقع ہوتا ہے مائیں کہانیوں کے ذریعے عقیدہ دے دیتی تھی مائیں ضرب الامثال کے اندر عقیدہ دے دیتی تھی مائیں چلتے پھرتے اپنے عمل کے ذریعے عقیدہ دے دیتی تھی میرا تھرسڈے کو ایک ایسے ہی پروگرام تھا محفل مرسلہ میں اس میں مجھے احساس ہوا کہ کس طرح سے پچھلی مائیں میں نے کہا نا چھوٹی چھوٹی داستانیں ایسے سناتی تھی وہ داستان یاد رہ جاتی تھی اور داستان کے ساتھ اس کا عقیدہ بھی یاد رہ جاتا تھا اور اسی طرح سے دیئے گئے ہمیں عقائد مائیں صرف وراست میں بعض اگر تو نا لوگ کسی کو دیکھا جانے بلکل اپنی ماں کی بنی بنائی کاپی ہے وہی نقشہ وہی آنکھیں وہی ناک وہی خد و خال صرف یہ چیزیں مراس میں نہیں دیتی جن سے ماں محبت کرتی ہیں نوان آپ دیکھیں بچے ان سے محبت کرتے ہیں جن سے ماں نفرت کرتی ہیں نوان آپ دیکھیں کہ بچے کے دل میں کہیں نہ کہیں اس شخص کے بھی نفرت ہے جن کا احترام ماں کرتی ہیں جس طرح سے کرتی ہیں کہیں نہ کہیں پھول نہیں پھول کی خوشبو ضرور آپ کو بچوں میں نظر آئے گی اور اگر ماں جن کسی شخص کے ساتھ بہت بے احترامی دکھاتے ہیں کسی بھی سن کے ساتھ حسن فرز کریں ماں کا مزاز ہے گھر میں آنے والی جو خاتون ہیں کام کرنے کے لیے جو آتی ہیں ان کے ساتھ بتمیزی کرنے کا روئی ہے کہیں نہ کہیں اس کی بو بھی آپ کو بچے کے اندر نظر آئے گی تو بہرحال بہت طولانی ہو گئی کفتگو آپ فیزیکل ایکٹیوٹیز میں ڈالیں اچھی بات ہے مدارش کے سمبر کلاسز میں ڈالیں اچھی بات ہے لیکن اس کام کا ٹھیکہ جو اللہ نے ماں سے پوچھنا ہے اپنے آپ کو بچاؤ اپنے گھر والوں کو بچاؤ آتش جہنم سے تو لاولائی کرام جس طرح سے میں نے اتفاق میں نے خود بھی مثال باز کر دی پیچھے جنہوں میں نے قائم ہی کے مدرست اور قائم کے کسی درس میں سنی بھی استاد کی یعنی وہ جو درس دے رہے تھے ان کی مثال کہ جھوٹا اُلٹا کسی کو نظر آجے تو وہاں سے وہاں ہم سیدھا کرنے جاتے ہیں ہماری سوسائٹی کے لوگ کیونکہ یہ ایک سوچ ہے جو ماں نے اولاد کو دی ہے حصے بھی زیادہ تھی چھار چیزیں ایسی ہیں جائے نماز پڑھا ہوا کھلا لوگ آ کر سپیشلی کنارہ موڑ کر جاتے ہیں تو کہتے ہیں انہوں سے پوچھو کیوں موڑا تو کہیں کہ شیطان نماز پڑھتا ہے شیطان نماز پڑھنی ہو تو کیا یہ اچھا تھا بچارہ تو سجدے پہ ہی رہ گیا تھا ایک آدم علیہ السلام کے تو بہرحال بجائش کے اچھا دیکھیں پھر بچہ ہے گھر میں محسو کرے گا شرارت نہیں کرے گا یہ اس کا حق ہے ہاں بتمیزی کرنا سزاوار نہیں ہے کسی بھی صورت قابل فبول نہیں ہے کسی بھی صورت تو اس سنہری موقع کو ضائع نہ کریں اپنی گفتگو کا خوبصورت اختتام کلام امیر پر کروں جو امیر کلام ہے فرصت تمر مرر صحاب فرصتیں تو بادلوں کی معنی گزر جاتی ہیں بادلوں کا گزرنا بھی انسان بیشتر موچ مجھتا ہے لیکن وہ گزر جاتے ہیں ایسے فرصتیں گزر جائیں گی یا پورا جون سر پہ کھڑا ہے جولائی سر پہ کھڑا ہے ان فرصتوں کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اور مولا کا میں پھر سے ریکویسٹ کروں گی سب سے خوبصورت چیز جو مولا اس مولا کی اس باب میں بہت پیارے طریقے سے ہے وہ مکتوب نمبر ٹھوٹی ون ہے نیہٹرو بلاغہ کا جو صفین سے پلٹتے ہیں امیر مومنین نے خط لکھا بعض علماء تاریخ اس بات کے قائل ہیں کہ امام حسن کے نام لکھا گیا بعض فرماتیں محمد حنفیہ کے نام لکھا گیا اس کا ایک جملہ بڑا مزہدار سا ہے کہ مولا نے فرمایا کمچن کا دل خالی زمین کی معنی ہوتا ہے میں نے سوچا اس میں کسی اور کے بیج بونے سے پہلے اپنا بیج بونی اور اولاد کی شخصیت میں ماں کا اتنا اثر ہے کہ یہی امیر المومنین علیہ علیہ السلام ہے جو صفین میں محمد حنفیہ سے کہتے ہیں یہ جو تم خوف زدہ ہوگی کہ باہر حملہ کیسے کروں بابا آپ تو خیمے میں بیٹھیں باہر دیکھیں کیا ہوگا ہے تو کہا یہ تمہاری ماں کی رگوں کا اثر اور توصل کے باب سے ایک جمعہ کربلا کی ماں کو سلام کرتے کربلا کی ماں کو سلام کرتے میرے جیسی بہت ساری سینکڑوں ہزاروں لاکھوں مائے سراسیمہ ہیں اس باب میں کہ اولاد کی تربیت کس طرح سے کی جائے اس پورا شب زمانے تو جواز تھا ان عظیم ماں کا نو ماں انہیں دیکھی در خیمہ سے لڑائی اور نصرت شبیر میں حمد سے دکھائی بچوں کو سفر خلق سے کرتے ہوئے دیکھا لڑتے ہوئے گرتے ہوئے مرتے ہوئے دیکھا اور واقعا کیا حوصلہ تھا ان خواتین کا ایک اور جملہ ذہن میں آیا تو بیان کر دوں کہ سورما فتنہ باطل کو دوا دیتے خون دہکے ہوئے ذروں کو پلا دیتے اپنی گودوں کے چراغوں کو بجھا دیتے اپنی چاندوں کو انہیرے میں سلا دیتے مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے اس کے جو دو جملے ہیں نا یہ دل کو آگ لگا دینے والے کافر اپنی گودوں کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں بجھائے ماں میں وہ چراغ بجھے دیکھے وہ چراغ اپنے چاندوں کو دھیرے میں سلا دیتے ہیں ماں کہتی چھوٹ جاگ میری جان سکینہ اٹھ کھل گیا دروازہ زندان سکینہ پروردگارہ تجھے عظیم ماں کا واسطہ جن کی قربانیوں کے صدقے میں آج الحمدللہ ہمارے گھروں میں نمازیں ہیں ہمارے گھروں میں ہجاب ہیں ہمارے گھروں میں ازاداری ہے پروردگارہ ہمارے پاس سب سے بڑی ایک حضرت اللہ تو اپنے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما ہمارے گناہ نے کبیرہ سکلہ کو ماں فرما ہماری پریشان حالوں کے لئے خصوص میں ایک مومنہ جو میری مدد نظر ہے اور ماں بھی ہیں بچوں کی پروردگارہ سجھے صبر امی لیلہ امی رباب اور امی فرواق کا واسطہ وہ مومنہ جو مدد نظر ہیں ان کی اور ملتبہ سین دعا کی پریشانیوں کو دون فرما پروردگارہ ہم سب کا خاتمہ بالیمان فرما ہمیں ہمارے والدین کے لئے ہمارے بچوں کو ہمارے باقیات و صالحات میں سے قرار دیں اور اس پورا شعب زمانے میں ہمارے اہل ایال کی دین ایمان عقیدے کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انکم ترسمی العلیم برحمت کا یار ہمار راہ مین